جو کہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں نیوٹریشن کے لحاظ سے پلانٹ کی ہم نے آرے پاس ڈیفرنٹ گروپ ہے جیسے کہ پہلے جو ہمارے پاس پلانٹ کا نیوٹریشن کے لحاظ سے جو ٹائپ آتی ہے بڑا ان کا نام ہے سیپرو فائٹک پلانٹ پلانٹ کی پیچاند کیا ہے سیپرو فائٹک پلانٹ کون سے ہوتا ہے بڑا ایسے پلانٹ جو فیڈ کرتے ہیں göڈuct اور گینک اوپر ایزا فوڈ کے طور پر اسمائل کرتے ہیں میرے بچے وہ سیپرو فائٹک پلانٹ ہیں جیسے کہ dead organic material کون سو ہو سکتے ہیں dead organic material میں آ جا سکتا ہے for example dead leaves آ سکتے ہیں جو کہ نیچے گرے ہوئے dead leaves ہیں ان کو ایزا خوراک کے طور پر اسمال کرتے ہیں یہ rotting plants گلے سوڑے جو trees ہیں ان کو میرے بچے یہ ایزا خوراک کے طور پر اسمال کرتے ہیں اپنے خوراک کا ان کا کھانے کا طریقہ بہت ہی آل ہے مطلب اگر ایک میکانیزم دیکھا جائے تو بڑا سب سے پہلے یہ اپنے بوڈی سے ریلیز کرتے ہیں ریلیز کیا کرتے ہیں ریلیز آف ایکسٹر سیلولر انزائم اپنے جسم سے ایکسٹر سیلولر انزائم کو یہ خارج کرتے ہیں ریلیز آف ایکسٹر سیلولر انزائم بوڈی سے نکل گیا اب نکلنے کے بعد کیا کرے گا اس کا ایک ہی کام ہوگا یہ توڑے گا دیجس کرے گا یہ دیجس آف dead organic material اب جتنا بھی dead organic مٹیرل باہر موجود ہے بوڈی کے باہر یہ پلانٹ کیا کرتے ہیں میرے بچے اس کو ڈیجسٹ کرتے ہیں اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں اپنا جو ڈیجسٹ اورگینک پلانٹس سوڑی ڈیجسٹ اورگینک جو مٹیریل ہے اس کو توڑنے کے بعد اس کا اگلا جو کام ہوگا وہ بیٹا جتنا ڈیجسٹ ہو جو کہ اس کو ابزورپ کرنا تو اگلے سیم میں کیا ہوگا دین ابزورپ سو لیبل مٹیریل تو جتنا بھی سو لیبل ہوگا جو کہ ٹوٹنے کے بعد بنا میرے بچے اس کو کیا کرے گا بیٹا یہ ابزورپ کر لے گا اس پروسیس میں ایک بکٹیریہ بڑا مدد کرتا ہے اس کا اور بڑا اس بکٹیریہ کا نام ہے نائٹروجن فکسیٹنگ بکٹیریہ یہ بیٹا یہ ایک ایسا بکٹیریہ ہے جو نائٹروجن کی فکسیشن کرتا ہے یہ ایک ایسا بکٹیریہ ہے جو کہ اس پلانٹ کی بہت زیادہ مدد کرتا ہے یہ نائٹروجن فکسیٹنگ بکٹیریہ کیا کرتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے بڑا اس کا سب سے بڑا کام ایک ہی ہے توڑ پھوڑ کرنا یہ اس کو توڑ کے چیزیں دیتا ہے یہ کیا کرتا ہے بڑا بریک ڈاؤن کرتا ہے توڑتا ہے بریک ڈاؤن آف پروٹین مولیکیولز کس کی اندر میرے بچے کس میں کنورٹ کرتا ہے انٹو نائٹریٹ یہ نائٹریٹ کے اندر چینج کر دیتا ہے اس کو اور جب نائٹریٹ میں چینج ہو جاتا ہے تو نائٹریٹ کو ابزورپ کرتا ہے سپروفائٹک پلانٹ تو میرے بچے جو سپروفائٹک پلانٹ ہے پھر لاسٹ میں کیا کرے گا اس نائٹریٹ کو کس میں یوز کرے گا سپروفائٹک پلانٹ جو سپروفائٹک پلانٹ ہے میرے بچے آگے اس کا ایک ہی کام ہے اور یہ کیا کام کرتا ہے سیپروفائٹک پلانٹ ابزوب آف نائٹریڈ یہ نائٹریڈ کو ابزوب کر لے گا کس کے لیے فور دا فورمیشن آف بنانے کے لیے کس کو بنانے کے لیے فور دا فورمیشن آف بوڈی امائنو ایسٹ اور پروٹین تو بوڈی کی امائنو ایسٹ اور پروٹین کو بنانے کے لیے میرے بچے گیا پلانٹ کے لیے جو مدد کرتا ہے وہ میرے بچے کون کرتا ہے جس کا نام ہے نائٹروجن فکسیٹنگ بکٹیریا ہے ایک اگزیمپل بتا رہا ہوں اور وہ اگزیمپل بڑی امپورٹن ہے اس پلانٹ کی جو اگزیمپل ہے انڈین پائپ ایک پلانٹ ہے انڈین پائپ یاد رکھئے گا یہ سیپروفائٹک پلانٹ ہے جو کیا آپ نے اس کی اگزیمپل دے دنی ہے ایک بڑا پلانٹ ہے جس کو نام دیا جاتا ہے سیپروفائٹک کے بارد پارسیٹک پلانٹ پارسیٹک پلانٹ اب جو پارسیٹک پلانٹ ہے بےسیکلی دیکھا جائے یہ پارسیٹک پلانٹ فید کرتا ہے لیونگ ہوسٹ کے فر مطعے سیپروفائٹک پلانٹ کے بارد پیارسیٹک پلانٹ یہ بھی کیا کرتا ہے فید کرتا ہے لیونگ آرگنزم زندہ جاندار کے اوپر فیڈ کرنے والا میرے بچے اس کو دیکھا جائے پیراسائٹک پلانٹ کرتا کہلائے جاتا ہے اب جو پیراسائٹک پلانٹ ہے یہ بیر ایچسی کے لئے فیڈ تو کرتا ہے زندہ جاندار کو کھاتا ہے جس کو ہوسٹ کے بغیر بھی نام دیا جاتا ہے یہ رہتا کہاں پر ہے یہ بنا لیوز کرتا ہے لیوز آن یا ان دیر ہوسٹ اپنے ہوسٹ کے اندر رہتا ہے یا اپنے ہوسٹ کے باہر رہتا ہے یہ پہچان ہے کس پلانٹ کی بیٹا پیراسائٹک پلانٹ کی اس میرے بچے پلانٹ کے پاس ایک سب سے بڑی خوبی ہے اور وہ خوبی کیا ہے سب سے بڑی خوبی جو مین پوئنٹ بتانے لگا ہوں دے ہیف سکر دے ہیف سکر ان کے پاس سکر ہوتا ہے آپ نے یا رکھنا ہے کہ میں نے جب پڑھایا تھا وہ فنجائی والا تو میں نے بتایا تھا پیراسائٹک فنجائی کے پاس ہسٹوریا ہوتا ہے اس کے پاس کیا ہوتا ہے بیٹا سکر ہوتا ہے سکر سکر کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ بیٹا یہ پینٹریٹنگ اورگن ہے کسی چیز اندر دسن واسے اندر گھسن واسے اندر چیزیں کڑن واسے اندر کوئی سکر ہوندہ ہے مطلب یہ پینٹریٹنگ سٹکچر ہے یہ پینٹریٹنگ پارٹ ہے کس کا میرے بچے پیراسائٹک پلانٹ کا تو جو پیراسائٹک پلانٹ ہے اس کا میرے بچے ایک ایسا پارٹ ہے جو کسی بھی چیز کے اندر دھسا ہے نہیں دھسا کہاں چلا گیا دھنسا ہے سوری تو بیٹا اس سے دھسنے والے پارٹ کو نام دیا جاتا ہے سکر ہے بیٹا یہ سکر کا سب سے بڑا قام کیا ہے اس کا سب سے بڑا قام ایک ہی ہے help for nourishment جنی بھی چیزیں ہوندھی ہیں کسی حوضی ویچول لے کے آنواز سے خوراک کو لے کر آنے کے لیے یہ پلانٹ کے اندر دھساتے ہیں سکر کو اور جتنے نیوٹرنٹس وہ absorb کرتا ہے یہ بیٹا nourishment میں مدد دیتا ہے جس کا نام کیا بیٹا سکر ہے کیا نام بیٹا سکر ہے اس میں میرے پچے ایک example آتی ہے اور example دینے یہ نہیں چاہیی تھی پر ہماری بک میں example دی گئی ہے اور وہ example کیا ہے بیٹا وہ ہے پکسینیا جو کہ فنجائی ہے پکسینیا جو کہ بیٹا destroy کرتا ہے ویڈ پلانٹ کو یہ بیسکلی پلانٹ نہیں ہے یہ فنجائی ہے پر ہماری بک میں example دی گئی ہے ہن کی کرئی ہے ساڑھی کتاب ہی نا کھاچی گئی ہے ایسے ایک اور example ہے جس کا نام ہے ڈوڈر یہ آپ example بڑی اچھی ہے ڈوڈر جو کہ ایک پلانٹ ہے ڈوڈر آپ اس کی example دی جگا اور جو ڈوڈر ہے ڈوڈر یہ اس کو کسکوٹا بھی کہتے ہیں کسکوٹا بھی کہتے ہیں اچھا ڈوڈر جو ان سے نا ڈوڈر یہ بیٹا leafless plant ہے ایک تو پہلے یاد رکھے گا اس کے پتے نہیں ہوتے اور دوسری سب سے بڑی پیچان اس کی یہ بھی ہے یہ leaves کرتا ہے یہ رہتا ہے leaves as a twing twing parasitic form مطلب کہ جیسے بیلیں نہیں ہوتے جو دواروں کے ساتھ چپک چپکے رہتی ہیں یہ بیلوں کی طرح دواروں کے ساتھ چپک چپکے کا twing کی فارم میں رہتا ہے جھوڈ جھوڈ کے رہتا ہے تو یہ دوڈر ہے جو کہ کسکوٹ ہے اور پکسین ہے جو کہ پیراسیٹک پرانڈ کی اگزیمپل ہے اسی کے بعد اگر آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے ایک اگلا گروپ جس کا نام ہے سیم بائیوسیس اور سیم بائیوسیس میں نے نہیں بتانا یہ آپ نے ڈیٹیل میں میرے سے پڑا ہوا ہے فنجائی کے اندر جو کہ میں یہاں پہ اگزیمپل دوں گا اور اگر آپ نے یہ ٹاپک نہیں پڑا تو جا کے پلی لیسٹ سرچ کیجئے گا نیوٹریشن نیوٹریشن آف فنجائی علی اکیڈمی لکھئے گا تو نیوٹریشن آف فنجائی علی اکیڈمی جیسے لکھیں گے آپ کے پاس یہ پورا کا پورا ایک لیکچر آئے گا جس میں آپ نے سیم بیوسیس وارا لینے ہیں اس میں کس کو ڈسکس کیا گیا ہے ایک کا نام ہے بیٹا مائکور رائیزی مائکور رائیزی کو ڈسکس کیا گیا ہے سیم بیوسیس کا مطلب کیا ہوتا ہے دو جانداروں کے درمیان ریلیشن جس میں دونوں کا فائدہ ہو ایک اس کی اندر بتایا گیا لائکنز کے بارے میں وہ بھی میں نے اس لیکچر میں ڈیٹیم میں بتایا گیا اور ایک اس لیکچر میں بتایا گیا جس کا نام ہے روڈ نڈیولز جو کہ اس لیکچر میں نہیں موجود جو کہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا روڈ نڈیولز کے بارے میں اجوہ روڈ نڈیولز کے یہ بھی ریلیشنشپ ہے یہ ریلیشنشپ ہے دو جانداروں کے درمیان relationship between دو جاندار کونٹ سے ہیں ایک نام ہے leguminous plant leguminous plants اور جو دوسری چیز ہے اس کا نام ہے nitrogen fixating bacteria دو جانداروں کے درمیان relation ہے اور وہ کون کونٹ سے leguminous plant اور nitrogen fixating bacteria ہے بڑا دونوں کا فائدہ ہونا چاہیے اگر دونوں کا فائدہ تو symbiosis میں آئے گا اگر دونوں کا فائدہ نہیں ہے تو یہ symbiosis کے اندر نہیں شامل ہوگا جیسے مثال کے دو پر یہ ہے leguminous plant leguminous plant ہے ٹھیک ہے اور دوسری طرح ہمارے پاس کیا ہے nitrogen fixating bacteria ہے یہ دونوں میں نے side by side آپ کے سامنے لکھ دیا ہے اب دیکھتے ہیں کیا فائدہ دیتا ہے leguminous plant اس بکٹیریا کو اور کیا بکٹیریا فائدہ دیتا ہے leguminous plant کو leguminous plant کا ہم بیسیک لے کر دیکھنے ہیں جڑیں ان کی roots کو دیکھا جائیں اس کی roots کے اندر نا swell part ہوتے ہیں swell structure ہوتے ہیں اوبرہ ہوا part ہوتے ہیں اوبرہ ہوئے part جیسے یہ مثال کے طور پر اور یہ جو swell part of root ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں nodules یہ ہیں nodules کیا نام ہے root nodules ہیں یہ بیٹا ایک بیرسل کے لئے دیکھا رہا ہے یہ جگہ ہے یہ جگہ ہے habitat ہے جگہ نیٹروجن فکسیٹیم بٹیریا کی رہنے کی مطلب یہ پروائیڈ کرتا ہے کیا بیٹا shelter گھر دیتا ہے even protection دیتا ہے کس کو میرے بچے نیٹروجن فکسیٹیم بٹیریا کو لو بھئی انہیں تے فائدہ دے چھٹیا انہیں تے کیا تو میری جان ہے اب تو بتا تو میری کتنی جان ہے ٹھیک ہے تو میں نے تجھے گھر بھی دیا ہے تجھے بچا بھی رہا ہوں بچا رہا ہوں تو تو مجھے کیا فائدہ دے رہا ہے یہ کہتا ہے میں بھی تجھے کچھ دوں گا کیونکہ تو بھی میری جان ہے تو میں پروائیڈ کروں گا پروائیڈ نیٹروجن یا نائٹریٹ یہ نائٹریٹ دیتا ہے فکسیشن کر کے نیٹروجن کی اس کو کنورٹ کرتا ہے نائٹریٹ کے اندر پروائیڈ نائٹریٹ لو بھئی تو بھی خوش ہو جا میں بھی خوش ہو جاتا ہوں تو لو ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں تو اس کا مطلب دونوں کو فائدہ ہوا تو یہ سمبائیوسیس ہے اور ان دونوں کے ریلیشن کو کیا نام دیں گے دیار کالڈ روٹ نیٹروجن لو بچ یہ ٹاپک ہوا ختم انشاءاللہ اگلا جو ٹاپک ہوگا وہ اپلوڈ ہو جائے گا وہ بھی جا کے لے لی جائے گا اتنا ہی ہے کافی ہے اوکی بھٹا اللہ حافظ